نمسکار سواگت ہے آپ کا راجت سبا ٹی وی میں دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں دی پکڑو بھال شروعات ہیڈلائنز کے ساتھ دوسروں کی بجائے خود سے مقابلہ کریں چھاتر کاؤنسلر کی پھومی کا میں پردھان منتری پرکشا کے دوران تناؤ گھٹانے کا دیا منتر کہا آتما رشواز سے سفلتا تے ایک سو بیس سال پرانے کاویری جل ویواد پر سپریم کورٹ کا فیصلہ کرناٹک کو پندرہ سالوں تک ملے گا ادھے پانی تمیلاڈو کا حصہ گھٹا کیرل اور پودوچیری کے حصے میں بدلاؤ نہیں بین بی دھوکہ دڑی ماملے میں نیرہ موڈی اور رمیہول چوکسی کا پاسپورٹ نیلمبیت تین کمپنیوں پر سی بی آئی کی نئی ایف آئی آر دوسرے دن بھی تلاشیہ بیان انٹرپول سے مانگی مدد چناف لڑنے والے امید باروں کو بتانا ہوگا اپنی اور پریوار کی کمائی کا ذریعہ چناف سدھار کے دشاہ میں سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ بیس سانسدوں اور بیالیس ودائکوں کے خلاف آئی کروی بات کی جہاں جاری وکاس کے ساتھ پر ریاورن سنڈکشن کے لیے بھارت پتیود وش پسطت وکاس سمیلن میں پردھان منتری نے دلائے بھروسہ کہا پرکرتی کا سممان بھارتی سنسکریتی کا حصہ پردھان منتری نریندر مودی نے چھاتروں کو بینا کسی ڈر کے اور پورے آتم وشواس کے ساتھ پرکشاوں کی تیاری کرنے کی صلاحاتی ہے انہوں نے کہا کہ آتم وشواس اور پوری تیاری کے ذریعے نہ صرف پرکشا بلکہ زندگی میں سفلتا پائی جا سکتی ہے پردھان منتری نے یہ باتیں رازدھانی دلی میں آئیجید پرکشا پر چرچا کارکرم کے دوران کہیں دیش میں ان دنوں بورڈ پرکشاوں کا دور چل رہا ہے اور چھاتر اس کی تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں ایسے میں پردھان منتری نریندر مودی نے چھاتروں کو پرتیس پردھا کی بجائے خود سے سپردھا کر کے بہتر بننے کی صلاح دی ہے شکروبار کو پردھان منتری نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دیش بھر میں دسویں اور بارویں بورڈ کی پرکشاوں کی تیاریوں سے جڑی پرکشا پر چرچا کی کارکرم کا ایوجن رازدھانی دلی کے تالکٹورہ سٹیڈیم میں کیا گیا پردھان منتری نے پرکشا تیاریوں اور تناؤ سے نپٹنے کے لیے چھاتروں کو مہتوپون باتیں بتائیں انہوں نے کہا کہ بچوں کو ان کی روچی کے مطابق وشے کا چائن کرنا چاہیے اس دوران پردھان منتری نے چھاتروں کے کئی سوالوں کے جواب بھی دیئے مہودے مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال ہم دونوں کے ہی بورڈ کے پرکشا ہیں کیونکہ میرے باریوڑی کے پرکشا ہے اور آپ کے لوگ سوا چناؤ ہیں تو کیا آپ کی تیاری ہے یا آپ تھوڑے سے نروز ہیں دھنیواز اتنا مجھے پکا لگتا ہے اگر میں آپ کا ٹیچر ہوتا تو میں آپ کو گائیڈ کرتا کہ آپ جنرلیزم میں جائیے کیونکہ ایسا لپیٹ کر کے سوال پوچھنے کی طاقت جنرلہ لسٹوں کے ہی ہوتی ہے پردھان منتری نے کہا کہ پریجنوں کو بچوں پر کسی طرح کا دباؤ بنائے بینا ان کی روچی کو پہچاننا چاہیے پردھان منتری نے یہ بھی کہا کہ چھاتروں کے وکاس میں جتنی ضروری پڑھائی ہے اتنی ہی اہمیت کھیل گود کی بھی ہے میں آپ سب ہی نوجوانوں سے آگرہ کروں گا یہ کیریئر نام کا شبڈ کچھ بننا تائے کر کے کرنے سے آپ گلام ہو جاتے ہیں پھر سارا سوچ دن چلیا جیون یار دوست سب اسی میں سمٹ جاتا ہے کرنے کا ارادہ ہوگا تو سارے رستے کھل جاتے ہیں اور اس لیے آپ من میں کچھ کرنے کا ارادہ رکھئے سوطنترتا کو انجوئے کیجئے وہ آپ کو ایک نئی طاقت دے گی ڈیرڑ گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک چلی اس باتچیت میں پردھان منتری نے خود کو چھاتروں کے مطر کے طور پر پیش کیا انہوں نے بچوں سے جب اس باتچیت سے سنتوشتی ہونے یا نہیں ہونے کے بارے میں پوچھا تو کارکرم میں موجود بچوں نے پردھان منتری کو دس میں سے دس انکھ دیئے کارکار بہت لمبا چلا آپ لوگ اگنے من سے تائے کرنا دس میں سے کتنا مار دینا ہے تائے کرنیا بینا کاغج کلم اچھا دوستوں میری طرف سے آپ کو بہت بہت شک کامنا ہے پردھان منتری اس سے پہلے ریڈیو پر من کی بات کارکرم کے ذریعے بھی چھاتروں کو پرکشہ تیاریوں کے دوران آتما وشواس بنائے رکھنے کی صلاحہ دے چکے ہیں حال ہی میں پردھان منتری کی لکھی کتاب ایکزام وارئیرز کا ویموشن ہوا تھا اس کتاب میں چھاتروں کو تناو سے نپٹنے اور پرکشہ کے بارے میں کئی منتر دیے گئے ہیں بنچانن مشرا راج سبھا ٹی وی پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ بھارت ویکاس کے راستے پر چلتے ہوئے پرریاورن کی سرکشہ کے لیے بھی پرتباد ہے پردھان منتری نریندر موڈی دلی کے ویجیان بھون میں وشوا ستت ویکاس سممیلن میں بول رہے تھے یہ سممیلن اوڑ جا اور سنسادھن سنستان ٹیری کا ایک پرمک منچ ہے بہتر پرتفی کے لیے بھاگیداری وشے پر آیوجت وشوا ستت ویکاس سممیلن 2018 میں پردھان منتری نریندر موڈی نے شرکت کی اس موقع پر پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ بھارتی پرمپرا پریابران کے لیے ذمہ داری سکھاتی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت پریابران کے لیے اپنی ذمہ داری کو لیکر پرتباد ہے سمیلن کا لکش جلوائیو پریورتن کی موجودہ حالات میں وکاس شیل ارثویوستاؤں کے سامنے آنے والی پرمک چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے کاریا یوجنا تیار کرنا ہے پردھان منتری نے کہا کہ 2015 پیرس سمجھوتے میں دنیا بھر نے پریابران سرکشہ کے لیے مضبوط اچھا شکتی ظاہر کی تھی اور بھارت نے اس دشا میں کئی مہتپونڈ پہل کی ہیں ریسنٹلی جیوگراثیس گردیکس ریپورت 2014 جو اچھا 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 سنسانی بیلیتی کنزور چویس رنگ اینڈیا اچھا پر اچھا کنزور پیٹن پردھان منتری نے کہا کہ سرکار ہر گھر تک بجلی پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے سمیلن میں بھو شرن پربھاوی کچران نیانترن وائیو پردوشن کی روک تھام اور جل وائیو پریورتن پر نیانترن کی اپائیوں کے لیے ویتی تنطر اسطحپید کرنے پر بھی چرچہ ہو رہی ہے سترہ پروری تک چلنے والے سمیلن میں دیش ویدیش سے آئے دو ہزار پرتنیدھی حصہ لے رہے ہیں نبی کرم سنگھ راجی صبح ٹی وی ایک سو بیس سال پرانے کاویری جل ویواد میں فیصلہ آ گیا ہے اس کے تحت تمیلن ناڈو کی حصہ داری گھٹ گئی ہے جبکہ کرناٹک کی حصہ داری بڑھ گئی ہے تمیلن ناڈو کو کاویری بیشن کے بھومی کا جل کے اوپیوک کا دھکار بلا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اگلے پندرہ سال تک لاغو رہے گا سپریم کورٹ نے شکروار کو دشکوں پرانے کاویری جل ویواد میں فیصلہ سنا دیا آدیش کے بعد جہاں کرناٹک کے حصے میں پہلے سے زیادہ پانی آئے گا وہی تمیلن ناڈو کا حصہ گھٹ جائے گا ساتھ ہی کورٹ نے کرناٹک کو آدیش دیا ہے کہ وہ انتراجیہ بلی گنڈلو بان سے کاویری ندی کا 177.25 تیم سی ایفٹی پانی تمیلن ناڈو کے لیے چھوڑے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تمیلن ناڈو کو اب 404.25 تیم سی فٹ پانی ملے گا جو 2007 میں کاویری جل ویواد ادھی کرن سے آونٹت پانی کی دلنا میں 14.75 تیم سی فٹ کم ہوگا اس کے لابا تمیلن ناڈو کو کاویری بیسن کے نیچے سے اترکت 10 تیم سی فٹ پانی بھی ملے گا کرناٹک کا حصہ 270 تیم سی فٹ سے بڑھ کر 284 دشم لف 75 تیم سی فٹ ہو جائے گا کیرل کو پہلے کی ہی ترہا 30 تیم سی فٹ اور پودوچیری کو 7 تیم سی فٹ پانی ملتا رہے گا کاویری ناڈی بیسن میں کرناٹک کا 32 ہزار ور کلومیٹر اور تمیلنانڈو کا 44 ہزار ور کلومیٹر کا علاقہ آتا ہے ویواد کے نپٹارے کے لیے جون 1990 میں کیندر سرکار نے کاویری ٹرائبینل بنایا تھا لمبی سنوائی کے بعد 2007 میں فیصلہ دیا گیا اسی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی تھی کیندر نے کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا ہے وہ شاسن کے اوپر بندن کارک ہے سبھی راجیوں نے اس نرنے کا آدھر کرنا چاہیے بارت سرکار کی اور سے اس کے بعد میں بھی جہاں جہاں پانی کی تیورت سمجھ سے آئے گی سوکھا آئے گا تو چرچہ کی آدھار پر ہم لوگ اس پرامسیہ کو سلجانے کی کوشش کریں گے فیصلے کے بعد تمیل نادو کی ستہ دھاری پارٹی انہ درمک نے کہا ہے کہ وہ کاویری کے پانی کا اچھت حصہ پانی کیلئے کوششیں جاری رکھے گا ڈی ایم کے نے فیصلے پر حیرانی جتائی اور کہا کہ انہ درمک سرکار کورٹ میں صحیح دلیلیں نہیں رکھ پائی فیصلے کو دیکھتے ہوئے تمیل نادو میں پولس کو الرٹ پر رکھا گیا ہے کاویری پر لمبے عرصے سے چل رہے ویواد پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے کرناٹک اور تمیل ناد کے کسانوں کو سیدھا لاب ملے گا لیکن اس فیصلے کے دوران سپریم کورٹ کی دی گئی ٹپنی کے آدھار پر یہ کہنا سمبھو ہے کہ آنے والے وقت میں دوسری ندیوں پر جو ویواد چل رہا ہے اس کو نپٹانے میں بھی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کام آئے گا جس میں کورٹ نے سپسٹ کیا ہے کہ کسی بھی راجے کا وہاں کی ندیوں پر ایک آدھکار نہیں ہے اور یہ پورے دیش کی سمپکتی ہے امید ہے اس کے بعد دیش بھر کے کسانوں کو پانی کی سمسیا سے نزات مل جائے گی ڈلی سے کیمروین راج تھاکور کے ساتھ روین سنگھ شوران راجے سبھا ٹی وی ایک چھوڑا سب بریک لیتے ہیں جلد حاضر ہوں گے پریکشا کے نام سے کیوں ڈر جاتے ہیں ہونہار پریکشا سے پہلے کیوں تناؤں میں آتے ہیں پریوار کیا پریکشا سسٹم ہے گناہگار یا ماتابتار اور زکشک ہے ذمہ دار دیکھئے دیش دیشانتا پریکشا بھڑی راج ساڑھے آٹھ بچے صرف راج سبھا ٹی وی رح Ст علاقہ موقع موقع بہتر واقع دیشار موقع 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 نفر در؟ راغ موقع موسیقی پنجاب نیشنل بینک مکہ آروپی نیراو موڈی اور ان کے کاروباری سہیوگی میہل چوکسے کا پاسپورٹ چار ہفتے کے لیے نلمبت کر دیا گیا ہے یہ کاروائی پرورتن دشالے کی سفارش پر کی گئی ہے ویدیش منترالے نے یہ بھی پوچھا ہے کہ دونوں آروپیوں کا پاسپورٹ رد کیوں نہیں کیا جائے نیراو موڈی اور میہل چوکسے کو ایک ہفتے میں جواب داخل کرنا ہے اگر ویدیش منترالے کو جواب نہیں ملا تو پاسپورٹ رد کر دیا جائے گا وہیں پرورتن دشالے نے ماملے میں سبو جھٹانے کے لیے چھاپے ماری کی کاروائی شکروعار کو بھی جاری رکھی ایڈی نے دھوکھا دھڑی سے جڑے گیارہ ہزار چار سو کارڑ روپے کے دھن شودھن ماملے کی جانچ کے سمبند میں نیراو موڈی اور کارو باری سہیوگی میہل چوکسے کو سمنجاری کیا ہے دونوں آروپیوں کے ایڈی کے سمکش پیش ہونے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے دونوں آروپی اس وقت دیش میں نہیں ہیں اس لیے یہ نوٹس دونوں کی فرموں کے ندشکوں کو سوپا گیا ہے دوسری طرف سی بی آئی نے بھی آروپیوں کے خلاف کاروائی تیز کر دی ہے ایجنسی نے شکروعار کو گیتانجلی سمہو کے پرموٹر میہل چوکسے کے خلاف تازہ ماملات درج کیا اور آروپیوں کو پکڑنے کے لیے انٹرپول سے ڈیفیوزن نوٹس جاری کرنے کے اپیل کی سی بی آئی نے نیرو موڈی اور میہل چوکسے کے بیس ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی ایجنسی کی یہ کاروائی پانچ راجیوں کے چھے شہروں میں ہوئی کئی سمپتیوں کو ضبط بھی کر لیا گیا سی بی آئی نے پی این بی کے چار کرمچاریوں سے پوچھ تاج بھی کی اس کے علاوہ پی این بی دھوکھہ دڑی ماملے میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کو بھی نقصان ہونے کی بات سامنے آئی ہے ایس بی آئی کے ندشک رجنیش کمار نے کہا کہ بینک کو پنجاب نیشنل بینک کی طرف سے جاری کیے گئے لیٹر اور انڈرسٹینڈنگ کے چلتے قریب ایک ہزار تین سو ساٹھ کارڈ روپے کا نقصان ہوا ہے بیرو ریپورٹ راج سبا ٹی وی شناؤں میدان میں اترنے والے امیدواروں کو اب اپنے اور پریوار کے سدسیوں کی آمدنی کا ذریعہ بتانا ہوگا شکروار کو سپریم کورٹ نے ایک اینجیو کی طرف سے داخل جنہیت یاچکہ میں سنوائی کرتے ہوئی یہ فیصلہ سنایا اینجیو نے یاچکہ میں نیتاؤں کی سمپتی تیزی سے بڑھنے کا حوالہ دیا تھا یاچکہ میں کہا گیا کہ امیدوار حلف نامے میں اپنی اور پریوار کی سمپتی کے بارے میں جو جانکاری دیتے ہیں چناؤ جیتنے کے کچھ سمیں بعد وہ سمپتی اکثر بڑھ جاتی ہے اس لیے چناؤی حلف نامے میں امیدوار کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی اور پریوار کے آمدنی کا ذریعہ کیا ہے اینجیو نے کورٹ میں کہا کہ لوگوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ امیدوار کی کمائی کا سروت قانونی ہے یا نہیں اینجیو نے یہ آروپ بھی لگایا تھا کہ دیش میں لوگ سبا کے چھبیس اور راج سبا کے گیارہ سانسدوں کے ساتھ ساتھ دو سو ستاون ودائکوں کے سمپتی میں اسادہارن وردی درج کی گئی ہے یہ آروپ امیدواروں کی طرف سے داخل چناؤی حلف نامے کے آدھار پر لگائے گئے ہیں اس کے بعد اس کی جان شروع ہوئی سی وی ڈی ٹی نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ لوگ سبا کے نو اور راج سبا کے گیارہ سانسدوں کے ساتھ ساتھ بیالیس ودائکوں کے خلاف جانچ شروع تیچرن میں ہیں سرکار نے او ڈی ایف یعنی کھلے میں شوچ سے کافی حد تک چھٹکارے کے بعد اب او ڈی ایف پلس کی اور ایک قدم بڑھا دیا ہے او ڈی ایف پلس کے تحت گاؤں کے سوندریہ کرن پیجل کی شدتہ اور کوشل وکاس کو بڑھاوا دے کر سرکار ان کے مادہم سے روزگار سریجن پر وچار کر رہی ہے شکربار کو پیجل اور سوچتہ منتری اوما بھارتی نے او ڈی ایف پلس کے انترگت روزگار سریجن کے لیے کوشل وکاس منترالے کے ادھکاریوں کو روڈ میپ تیار کرنے کو کہا سرکار سوچ بھارت مشن کے تحت چھے کروڑ سے زیادہ شوچالے تیار کروا جکی ہے اس سال پیجل اور سوچتہ منترالے کا بجٹ چھے ہزار پچاس کروڑ سے بڑھا کر سات ہزار کروڑ روپے کر دیا گیا ہے جو گاؤں جو جلے جو پرانت او ڈی ایف ہو جائیں وہ اب او ڈی ایف پلس کی اور جائیں یعنی گاؤں کھولے میں شوچ تو مکت ہو گیا لیکن کھولے شوچ سے مکت ہو گیا لیکن اب گاؤں کو نرمل ہونا سندر ہونا اور جو ان پرکار کی گندگی ہے اس کو ویسٹ سے ویلت میں کیسے کنورٹ کرنا کرشیک شیطر کے کائا کلپ اور کسانوں کی آئے دو گونی کرنے کو لے کر انیس اور بیس فروری کو دلی میں انوٹھا منتھن ہوگا پردان منتری نریندر موڈی کے نردیش پر ہو رہے اس راشتریہ سمیرن میں کسان ویگیانک اور نیتی باتا کھیتی باڑی کی بھاوی رن نیتیاں تیع کریں گے اس منتھن کے سب سے اہم حصے میں پردان منتری خود موجود رہیں گے اور سب کی باتیں سن کر بھویشے کا روڈ مائپ تیع کریں گے اس میں تین سو چنے ہوئے پردانیدی اور کھیتی سے جڑے تمام کی اندریہ منترالیوں اور راجیوں کے بڑے ادھکاری بھی بھاگ لیں گے یہ جو ڈسکسن ہوگا یہ فارمر سنٹرک ہوگا اور زیادہ تر پریکٹیکل سولیشنز جو فیلڈ لیول میں فارمرز اور باقی لوگ پائے ہیں اس کو وہ سامنے رکھیں گے اور اس کو رکھنے کے بعد اس کو کیسے دیس کے سطر پر اس کو لاغو کیا جائے سکتا ہے اس کے بارے میں چرچہ ہونے کے بعد پھر ایک روڈ مائپ بنایا جائے گا اتر پردیش ویدان سباہ میں شکروار کو یوگی سرکار کا دوسرا بجٹ پیش کیا گیا ویت منتری راجے شکروار نے چار لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو چوراسی کروڑ کا بجٹ پیش کیا جو پچھلے سال کے مقابلے گیارہ تشملہ چار فیز دیز جاتا ہے پچھلے سال راجے سرکار نے تین لاکھ چوراسی ہزار کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا تھا اور بجٹ کی اہم باتوں پر اگر نظر ڈالیں تو بجٹ کے تحت پانچ شہروں میں میٹرو کا کام شروع کیا جائے گا وارنسی میرٹ گورکپور علاباد جھانسی میں میٹرو تیار کرنے کے لیے سو کروڑ روپے کا بجٹ ہے چودہ ہزار تین سو اکتالیس کروڑ نواسی لاکھ روپے کی نئی یوجنائے بھی بجٹ میں شامل کی گئی ہیں وہی علب سنکھیا کلیان کے لیے دو ہزار سات سو ستاون کروڑ روپے کی ویبستہ کی گئی ہے بجٹ میں پنچائدی راج سوچ بھارت مشن کے تحت پانچ ہزار کروڑ روپے کا پرافدان کیا گیا ہے راج سرکار نے گےہوں خریداری کے لیے ساڑھے پانچ ہزار سنٹر کھولنے کا فیصلہ بھی کیا ہے وہی لگو سیچائے کے تحت چھتیس کروڑ روپے اور نئی اوڈیوگی کے ویقاس نیتی کے لیے پانچ سو کروڑ بجٹ کی ویبستہ کی گئی ہے بجٹ میں یواؤں کا بھی خاص دھیان رکھا گیا ہے یواؤں کے لیے دھائی سو کروڑ کی سٹارٹ اپ فنڈ کی ویبستہ کی گئی ہے ساتھی سوکشمو لگو مدیم ادیم ایک جنپت ایک ادیوگ کے لیے دھائی سو کروڑ مکہ منتری یواؤں سوروزگار یوزنا کے لیے سو کروڑ روپے کی بات بھی کہی گئی ہے راج کے تیرہ زلوں میں کمرشل کوٹ بنائی جائیں گی اور چوبیس نئی ستھائی لوگ عدالتوں کو اگٹھن بھی کیا جائے گا ویتمنتری راجیش اگروال نے کہا کہ بجٹ میں ہر ورگ اور ہر کشیتر کا دھیان رکھا گیا ہے اور ان کی سرکار بجٹ کا ایک ایک پیسہ جنتہ تک پہنچائے گی مکہ منتری یوگی آدھے تنیات نے دوزارہ اٹھارہ انیس کے بجٹ کو ویتیا انوشہ سنوالا بجٹ بتایا ہے اکتر ملیس کا ہمارا بجٹ اب تک کا سب سے بڑا بجٹ ہے چار مارک اٹھائیس ہزار تین سو چوراسی قسملہ پانچ دو کروڑ روپے کا یہ وزٹ ہے یہ وزٹ کی سب سے روڑی پوگی ہے کہ پردیس کے انفرسپیکچر اور ڈیلمنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہر بھر تک ہم بیجلی اپلت کرا سکیں اس دس سے دوزارہ انیس میں انتیس ہزار ہار سو تیراسی قسملہ جیرو پانچ کروڑ روپے کا باگھان بلدتی کن کے مدھ میں کیا گیا ہے ترپورا ویدان صبح چناف کے لیے آج پرچار کا شور تھم گیا راجے کی ساٹھ ویدان صبح سیٹوں کے لیے رویوار کو ووٹ آ لے جائیں گے ساٹھ سیٹوں میں سے بیس انو سوچت جن جاتی اور دس سیٹیں انو سوچت جاتی کے لیے آرکشت ہیں اس شناؤں میں پچیس لاکھ سے زیادہ مدداتہ حصہ لیں گے نتیجے تین مارچ کو آئیں گے راجے میں پچھلے پچیس سال سے وامدنوں کی سرکار ہے میں مکہ منتری مانک سرکار لگاتا چار کارکال سے مکہ منتری ہیں اپراشت پتی ایم وینک این آئیڈو نے شاسن کے ناگریکوں کی بھاگیداری بڑھانے پر زور دیا ہے انہوں نے آج کیرل کے تیرون انت پرم میں چوبیس میں شریح چتیرہ تیرونل سمارک ویاکھان میں یہ باتیں کہیں اپراشت پتی نے کہا کہ شاسک ورگ میں ہمیشہ سہانوبوتی اور کرونا ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ لوگتانترک سرکاروں کو ہمیشہ سترک رہنا چاہیے اور ساتھ ہی نئے بدلاموں پر بھی دھیان دینا چاہیے اپراشت پتی نے کہا کہ آزاد بھارت میں ساماج اکنیائے اور سماویشی وکاس پر زور تھا لیکن یہ تب تک سمبھو نہیں ہے جب تک کی بڑی آبادی مشکلوں میں فسی ہے یہ ویاکھان مہاراجہ شریح چتریلا تیرونل بالارام ورما کے سممان میں آئیجت کیا جاتا ہے بیار کی رازدانی پتنا میں آز سے چھٹا بھارتی اکشیتر راشتر منڈل سنسدیہ سنگ کانفرنس کی شربات ہوئی تین دن تک چلنے والے سمیلن کا شنیوار کو لوگ سباد دیکش سویترہ مہاجن آپچارے کو دکھاتن کریں گی سمیلن میں دیش بھر کی ویدان منڈلوں کے پیٹاسی نتیکاری شرکت کر رہے ہیں سنسد کی لوگ لکھا سمیتی کے پور ودیکش اور بی جے پی کے نیتا مولی منہور جوشی بھی کارکرم کو سمبودیت کریں گے سنگ کے مہا سچیب اکبر خان نے راجہ سبا ٹی وی سے خاص باتچیت میں اس آئیوجن کا مہتو بتایا ایران کے راشتباتی حسن روحانی تین دنوں کی بھارت یاترہ پر ہیں شکربار کو انہوں نے حیدرباد کی اعتیاسک مکہ مسجد میں سامویک جمعہ کی نماز میں شرکت کی انہوں نے سالار جنگ میوزیم گول کنڈا قلعہ اور کتب شاہی مقبرے کا بھی بھرمن کیا حسن روحانی شنیوار کو پردان منتری نریندر مودی سے کے ساتھ شکھر وارتہ کریں گے دس سال بعد ایران کے کسی راشتباتی کی یہ پہلی بھارت یاترہ ہے حالانکہ اس بیچ پردان منتری نریندر مودی ان سے دو بار انتراشتی سمہاروں میں ملاقات کر چکے ہیں بھارت کے لیے ایران رنیتی کا اور راجنائی کا روپ سے اہم ہے مدھی ایشیا کے دیشوں کے ساتھ سمپرک میں ایران کے چاہ بہار بندرگاہ ہو کر ہی بھارت کے لیے راستہ تیار ہو رہا ہے دونوں دیشوں کی شکھر وارتہ میں آدھرواد اور سرکشہ مسئلے کے علاوہ چاہ بہار بندرگاہ کے سنچالن بھارت کو سوپنے پر چرچا ہوگی ایران کے راشتباتی گروہ بار کو ہیدرواد موجی دیش کا چندریان دو مشن اپریل میں لانچ ہونے کی سمبھابنا ہے اس کے تحت اسرو پہلی بار چاند کے دکشنی چھوڑ پر روور اتارنے کی کوشش کرے گا اندرک شویبھاگ کے راجی منطری جیتیندر سنگھ نے آج اس کا اعلان کیا اسرو کے چیئرمن کے سیون نے کہا کہ روور پر قریب آٹھ سو کروڑ روپے کا خرچ آئے گا چاند کے دکشنی چھوڑ پر اب تک کھوج نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھارت نے چندریان ایک لانچ کیا تھا اس کے ذریعے چاند پر پانی ہونے کی سمبھابناوں کے بارے میں پتا چلا تھا شیون نے کہا کہ اگر اپریل میں مشن پورا نہیں ہوا تو پھر اسے نومبر میں لانچ کیا جائے گا دکشنی چھوڑ پر روور اتارنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہاں کے پتھر لاکھوں سال پہلے بنے ہیں اس سے شاید برہمانڈ کے نرمان کی پرکریہ کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے اسی کے ساتھ اس بلوٹن میں اتنا ہی نمسکار موسیقی